اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیارے بھارت کا پہلا رجسٹر اسلامک ٹی وی چینل آئی پلس ٹی وی آج کا پروگرام ہے ہمارا مدہ ہمارے مدے میں آج کا عنوان ہے اتحاد کیسے اتحاد کیسے پر بات کرنے کے لیے ہمارے بیچ میں ہیں حضرت مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب آپ مسجد اقصہ بھانڈوب کے امام ہیں اور ہمارے بیچ میں ہیں حضرت مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب آپ جماعت اسلامی ہند کا ایک شعبہ مجلس العلماء مجلس العلماء کے ناظرین اعلیٰ ہیں اور اس کا جو آرگن ہے اس آرگن کے آپ وہ ایڈیٹر ہیں ہمارے بیچ میں حضرت مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب آپ جماعت الحدیث سے آپ کا تعلق ہے اور آپ جامعہ سید نظیر حسین مہدیس دہلوی کے ناظرین تعلیمات ہیں اور آپ مجلہ ترجمان سننہ کے ایڈیٹر ہیں اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا مدہ میں اتحاد کیسے اس پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلا میں سوال کروں گا حضرت مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب سے کہ مولانا اتحاد اتحاد کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں سماج میں اتحاد کے لیے کوششیں بھی بہت ہوتی ہیں سماج میں اور اتحاد کے الگ الگ شکلیں لوگ بناتے ہیں سماج میں یہ اتحاد ہے کیا اصل میں اتحاد کہتے کس کو ہیں اس کی تعریف ذرا آپ ہمیں بتائیں اتحاد کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے اور یہ ضروری بھی ہے بغیر متحد ہوئے سب کو ایک ہوئے کوئی کام بن نہیں سکتا ہے انتشار سے ہمیشہ جو ہے نقصان ہوتا ہے اور اتحاد کا معنی یہ کہ سب ایک ہو جائیں سب کی سوچ ایک ہو جائے تو اس سے خلفشار انتشار فساد یہ مٹتا ہے اور آپس میں محبتیں قائم ہوتی ہیں زباں کے زور پر ہنگامہ آرائی سے کیا حاصل وطن میں ایک دل ہوتا مگر درد آشنا ہوتا مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب اتحاد کسے کہتے ہیں اتحاد کا کیا تصور ہے آپ کے مکتب فکر میں یا آپ کی معلومات میں دیکھیں اتحاد کا جو مطلب میں نے سمجھا ہے اور جو ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اتحاد کا بالکل مطلب ہی نہیں کہ سب لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہو اور سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور سب جیسی ہم کو پسند ہے ان کو پسند ہو جو ہم بولتے ہیں وہ بولیں جو ہم سوچتے ہیں وہ سوچیں یہ اتحاد کا مطلب نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے رائوں ان کے فکر و خیال کا احترام کرتے ہوئے مشترکہ امور میں ہم سب ایک ہوں جس کا تعلق ملے مفاہ سے ہے اس کا نام اتحاد ہے مشترکہ امور میں ایک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کے خیالات کے احترام کرنے کا نام اتحاد ہے آپ کے ہاں حضرت مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب اتحاد کس کو کہتے ہیں اتحاد کا قرآن و حدیث میں کیا تصور ہے قرآن و حدیث کیا کہتی ہے اتحاد الحمدللہ السلام علی رسول اللہ دیکھئے قرآن شریف نے کہا وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو سب کو سارے مسلمانوں کو قرآن شریف میں متحد رہنے اور افتراق و انشقاق سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسئلہ مسائل عبادات کے نماز روزے کے اگر اس میں اشتہادی بنیاد پر ہمارے نقطہ نظر میں فرق ہے تو یہ اتحاد کے خلاف ہے یہ اتحاد کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو الگ صلاحیت دی ہے سوچنے سمجھنے کی الگ صلاحیت ہونے کی وجہ سے ہمارے نقطہ نظر میں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن ہم اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے دین اسلام کے لیے اور امہ مسلمہ کے لیے ایک جیسا درد رکھتے ہیں ہماری فکر ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے کہ جیسا کہ یوں کہا گیا کہ مفتلاء عزب کوئی درد ہو روتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ رسول اکرم نے ہم کو یہی بتلایا ہے کہ تمہاری مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جسم کے کسی ایک حصے کو درد تکلیف لاحق ہو تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں دنیا کے کسی خطے میں اگر کسی مسلم کو ہمارے تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے یہ ہے اتفاق کا وہ مطلب جو مطلوب ہے شرعن ہم اگر فرقہ بندیوں میں بٹھ کر یہ سوچیں یہ تو ان کا مسئلہ ہے وہ جانے تو پھر ہمارے اوپر جب کوئی مسئیبت آئے گی تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ یہ ان کا مسئلہ ہے وہ جانے اور اس طرح جو ہمارے ملی دشمن ہیں وہ ایک ایک کر کے ہمیں ماریں گے باٹیں گے کاتیں گے اور برباد اور تباہ کر دیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری امت مسلمہ تباہی کا شکار ہو جائے گی اس انجام سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد لانا بہت ضروری ہے اتحاد کہتے کس کو ہے مارنا اتحاد بتلائے نا کہ اتحاد اس کو کہتے ہیں کہ ہماری ملت کے تعلق سے سوچ ہمارے بھائی کے تعلق سے سوچ چاہے وہ کسی بھی فرقے کا ہو ایسی ہو کہ اس کا درد ہمارا درد ہے اس کا فائدہ ہمارا فائدہ چلیے یہ اتحاد کہتے ہیں تمام علماء کی رائے کی روشنی میں درد کا ایک دوسرے سے شیئر کرنا اور اختلافات وہ تمام اختلافات جن کی بنیاد پر ہم منتشر ہو جائیں ان کو چھوڑ دینا اور اتحادی امور میں ایک دوسرے سے مختلف ہونا اتحاد کے منافی چیز نہیں ہے بلکہ کامن ٹرم پر مسترکہ شرطوں پر ایک دوسرے سے متحدد رہنے کا نام اتحاد ہے اب میں سوال کروں گا اتحاد کی تعریف ہو جانے کے بعد اور یہ پتہ جل جانے کے بعد کہ اتحاد قرآن اور سنت کی روشنی میں کس کو کہتے ہیں اتحاد کیوں کرنا چاہیے مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب اتحاد کی کیا ضرورت ہے کیوں کرنا چاہیے اتحاد دیکھیں ہمیشہ تجربے میں بات آئی ہے کہ جو قوم متحد رہی ہے تو اس کو کوئی دنیا میں نقصان نہیں پہنچا سکا ہے اتحاد بے حد ضروری ہے اگر ہم منتشر رہے ٹولیوں میں طبقوں میں اور مسلکوں میں اور جغرافیائی حیثیت سے ہم بٹے رہے تو ظاہر ہے کہ اس سے پوری ملت کا نقصان ہوگا پوری امت کا نقصان ہوگا کیوں کوئی دلیل دیجئے کہ قرآن و سنت سے کی اتحاد کیوں ضروری ہے جس پر اللہ نے کوئی دلیل دیا ہو دلیل تو یہی ہے وَلَا تَفَرَّقُوا تم متفرق مت ہو وَلَا تَنَازَوُ فَتَفْشَلَ رِحُكُمْ تم آپس میں منازعات مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تو سب کو مجتمع ہونے کا اور گویا کہ ایک پلیٹ فارم پر کام کرنے کا تو قرآن حدیث کے اندر بے شمار آیات اس کے لئے ہیں اور حدیث اس کے لئے ہیں جس کو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے قرآن کی روشنی میں منتشیر ہوئے تو آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی اور آپ تباہ کر دیے جاؤ مولانا اتحاد کیوں ضروری ہے امت کا متحد ہونا کیوں ضروری ہے دیکھیں اتحاد سے ہمارے اندر وزن پیدا ہوگا ملت کا وزن محسوس کیا جائے گا وہاں جو آیت پڑھی کہ اگر تم تنازہ میں پڑھو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تو آج اس کی عملی صورتحال ہم اس بھارت میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو مختلف گروپوں میں جماعتوں میں فرقوں میں تقسیم ہیں پورے بھارت میں مسلمانوں کا کوئی وزن محسوس نہیں ہو رہا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہم متحد ہوں گے تو ہمارا ایک وزن ہوگا جسے لوگ محسوس کریں گے ہمارا ایک وجود ہوگا اس کو لوگ محسوس کریں گے اس وجود کو محسوس کریں گے دوسرے اہم بات یہ ہے کہ اتحاد کے بغیر ہمیں جو خیر امت بنایا گیا ہے اور ہمارے ذمہ جو دعوت کا کام ہے اس کو بھی انجام نہیں دے سکتے ہیں ہمیں ایک دائی امت ہے دائی ملت ہے خیر امت ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا تو وہ خیر امت ہم بن ہی نہیں سکیں گے اتحاد کے بغیر اور دعوت کے جہاں تک بات ہے تو ظاہر سے بات اگر ہم مختلف گروپوں میں تقسیم کریں گے تو کیسے چیز کے لئے دعوت دیں گے ہر آدمی اپنی اپنی چیز کے لئے دعوت دیتا رہا ہے لیکن حقیقت سماج میں تو اس وقت یہی ہے نا کہ مسلمان مختلف فرقوں میں بٹا ہوا ہے مسلمان مختلف گروپ میں بٹا ہوا ہے تو کون سے مطلب کیوں متحد ہونا ضروری ہے سب تو کہتے ہیں کہ ہم متحد ہیں کہاں متحد ہیں جی دیکھیں بہت صحیح آپ نے کہا کہ دعوت تو صبران کرتے ہیں متحد ہونا بہت ضروری ہے اتحاد اتحاد اجتی 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 بری کانفرنسیں ہوتی ہیں مگر عملا جو صورتحال ہوتی ہے تو یہ ہے کہ ہم اتحاد پر کانفرنس کر لیتے ہیں اور اسٹیج سے اترنے کے بعد مخلف سمتوں میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کانفرنس میں اتحاد کے موضوع پر جو ہوتا ہم ملاقات کرتے ہیں آپ نے کہا کیوں ضروری ہے تو ضروری اسی لیے ہے تاکہ ہم خیر امت بن سکے وہ خیر آئے گا نہیں میں آپ سے سوال کروں گا کہ اتحاد کیوں ضروری ہے آخر اتحاد کے لیے کیا فوائد ہے امت کو اور انسانیت کو کیا فائدہ ملتا ہے اس سے دیکھیں اتحاد کا فائدہ انسانیت کو ملک کو قوم کو ہماری ملت کو اور ہمارے اپنے جس جگہ بھی ہم رہ رہے ہیں وہاں کے مقامی سطح پر لوگوں کو ہر ایک کا فائدہ محسوس ہے ایسی چیز نہیں ہے جو محسوس نہیں ہوتی وہ دیکھیں نہیں جا سکتی جب ہم متحد ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو ایسا کام جو ناممکن ہوتا ہے وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے اور جب ہم متفرق ہو جاتے ہیں دیہات مہر ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر دس آدمی مل کر ایک چھپر چڑھائیں اور ایک آدمی اس میں نیچے کو کھینچے تو وہ دس آدمیوں کو ناکام کر دیتا ہے یہ ایک آدمی کی کوشش ہوتی ہے اختلاف کی وہ دس آدمی جو متفق ہو کر اوپر کو کھینچ رہیں ان کو ناکام کر دیتا ہے نتیجہ ناکامی ہوتی ہے اور وہ چھپر چڑھ نہیں پاتا ہے آج صورتحال ایسی ہی ہے الیکشن ہمارے چل رہے ہیں الیکشن میں دیکھئے کہ ایک مسلمان کو ایک اینڈیڈیٹ کسی سیاسی پارٹی سے اس کو ٹکٹ مل جاتا ہے تو غیروں سے پہلے خود ہمارے اپنے بھائی برادری کی بنیاد پر مسلک کی بنیاد پر علاقے کی بنیاد پر اور دوسری بنیادیں تلاش رکھی ہیں جس کا اسلام سے کوئید لینا دینا نہیں ہے سب سے پہلے ہرانے کے لیے وہ میدان میں اس کو کوتتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ میں ہمارے لوگ پہنچی نہیں پاتے ہیں جب وہاں پہنچتے نہیں تو آپ کی آواز بھی وہاں نہیں ہوتی ہے تو آپ کے آدمی کو کہیں بھی لے کر مار دیا جاتا ہے وزیر خارجہ سے لے کر آپ کی مقامی پولیس بھی کچھ آپ کا ایکشن نہیں لیتی ہے اور آپ ایسی مرتے رہیے اور پٹتے رہیے نتیجہ ہمارے سامنے ہیں اتحاد کیوں ضروری ہے اس سوال کے جواب میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ ملک ملت قوم اور انسانیت کے وسیع در مفادات کی حفاظت اور ان کی بقع کے لیے امت کا اتحاد بہت ضروری ہے اور اگر نہ صرف امت کا اتحاد بہت ضروری ہے بلکہ تمام انسانیت کو مشترکہ شرطوں پر متحد ہونے کی متحد رہنے کی متحد ہونے کی دعوت دینی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے ہم نے ایک سوال کیا تھا اتحاد کسے کہتے ہیں دوسرا سوال ہم نے کیا تھا اتحاد کیوں کرنا چاہیے اب تیسرا سوال ہم اپنے پینل کے ممبران سے کریں گے اور وہ ہے کہ اگر اس امت کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب تو اتحاد کی شکلیں کیا ہونی چاہیے دیکھئے اللہ میں اقبال نے کہا تھا فرقہ بندے اے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو تو ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم خود متحد ہوں اور پھر اپنے شہریوں کو متحد کریں ملک والوں کو متحد کریں اور اس طرح اتحاد کا یہ علم ساری دنیا کے اندر ہم لے کے چلیں کہ ساری دنیا بنو آدم ہیں اور آدم کی اولاد ہیں اور اولاد آدم کو متحد ہو کے ہی دنیا میں جینا چاہیے یہ اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ اس کے بندے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں اس کی شکلیں بتائیے مولو نے اتحاد کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں مطلب کیا وہ کون کون سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں جس سے امت متحد ہو سکتے ہیں دیکھئے رائے کا اختلاف تو ہونا کوئی بعید بات نہیں ہے ہر زمانے میں رائے کا اختلاف رہا ہے ہر ایک کے رائے کا احترام انسانیت کا احترام اپنی جگہ برقرار رکھتے ہوئے اور پھر اپنے اندر خاکساری ان کے ساری پیدا کی جائے اور پھر جتنی شکلیں اہل علم اس وقت تجویز کریں دیکھئے شکلیں ہر وقت الگ الگ ہوا کرتی ہیں ان شکلوں کے مطابق اہل علم سے مشورہ کر کے اور آپس میں متحد ہوا کریں جیسے کہ ابھی آپ کے آئے پلش ٹی وی نے جو ہے سارے مسلک کے لوگوں کو جوڑا اور الحمدللہ سب جڑے اس طرح سے جہاں ضرورت ہو اتحاد کی فوراں سب آپس میں مل کر کے اور ایک رائے ہو کر کے ایک جھٹ ہو کر کے کام کریں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ اتحاد قائم ہو سکتا ہے مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب یہ بات نہیں آپ آ رہی ہے کہ اتحاد کی شکلیں کیا ہونی چاہیے وہ کون سے طریقے اپنائے جائیں جس سے یہ امت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے متحد رہے متحد دکھے اور اس کے شیرازہ منتشر ہونے سے بچا رہے ہیں میں اس میں دو تین بات عرض کرنے کوشش کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اختلافات ہیں بڑے فروع قسم کے ہیں جذوی قسم کے ہیں ہم سب جانتے ہیں اصولوں میں اختلاف نہیں ہے اور پر بھی سوچنے سمجھنے والے لوگ رہیں گے غور و تدبر کرنے والے لوگ رہیں گے اس معاشرے میں اس قسم کے خلافات ہوتے رہیں گے اگر کسی معاشرے سے خلافات ختم ہو جائے تو ہم کو سمجھنا چاہے کہ وہاں پر لوگوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا ہے تفکر و تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے اب یہ جو فروع قسم کے خلافات ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملت کی سطح پر کچھ اس طرح اُبھر کر کے سامنے آگئے ہیں کہ ملت یہ سمجھتی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں اسی پر آ رہا ہوں اسی پر آ رہا ہوں مگر تھوڑی سی بات کی نوازہ کر دوں ملت یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے اختلافات ہیں ان کے ہوتے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں آسکتے یا متحد نہیں رہ سکتے وغیرہ وغیرہ مگر ایسی بات نہیں ہے اس میں ہم بات یہ ہے کہ یہ عوام کا مسئلہ زیادہ نہیں ہے بلکہ علماء کا مسئلہ ہے اصل میں عوام کو ہم نے جیسا بتا دیا آپ یہ ہیں اور آپ یہ ہیں آپ کو ایسا کرنا عوام وہ ایسا کر رہی ہیں علماء اصل میں اگر ایک دوسرے کے قریب آئیں گے ایک دوسرے کے رائے کا احترام کریں گے اور قربت پیدا ہوگی محبت پیدا جو زیادہ سے بات ہے ملت میں بھی ہو میسج پہلے شکل یہ ہوئی کہ علماء آپس میں متحدہ ایک دوسرے سے قریب آئیں ایک دوسرے کے رائے کا احترام کریں اور ایک دوسرے سے مل کر رہے ہیں پہلے شکل یہ ہوگی دوسری شکل جو اس بھارت میں یہ ہے کہ ہم ملی تنظیموں سے بھی کہتے ہیں اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں ملی قائدین سے بھی کہتے ہیں کہ ملت کے جو مشترکہ امور و مسائل ہیں اس ملک میں اس کو ہم فائنڈ آؤٹ کریں اور ہم ان مشترکہ مسائل پر پوری ملت کو متحدہ کرنے کی کوشش کریں یہ دوسری شکل ہے اس کے تجربات پہلے بھی ہو چکے ہیں مثال کے دور پر آزادی کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت میں خلق پرشار مثال کی ضرورت نہیں ملتا یہ بات سمجھ میں آگئی کہ دوسری شکل یہ ہے کہ مشترکہ افادات اور مشترکہ شرائط پر اکٹھا ہوں اور تیسری کوئی شکل یہ ہے اور تیسری شکل جو میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مداریس اس وقت ہیں تو مداریس مثال میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں نساب پر بھی ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر فرقہی چیزیں زیادہ ہیں فرقہی امور زیادہ مداریس میں جو پڑھائی جاتے ہیں تو مداریس کے نساب میں بھی کچھ ایسی چیزیں شامل کرنے کا ضرورت ہے کہ وہاں سے جو ہمارے فارغین نکلتے ہیں تو ان کے اندر گویا اس کا جذبہ ہو کہ ہم ملت کے لئے متقید رہیں گے مداریس میں بھی نساب میں ایسی چیزیں داخل کی جائیں جیسے اتحاد اور اتحاد پر بات ہیں جہاں ذہن بنے فکر بنے ہمارے فارغین کا تو یہ دو تین چیزیں میں نے ذہن میں تھی مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب سوال آپ کے لئے تو بہت ہی اہم ہے اور سب سے آخر میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ امت کے اتحاد کے شکلیں کیا ہوں مولانا نصیر احمد صاحب نے تین شکلیں متائی کہ علماء متحد ہوں اور امت کے مشترکہ مسائل اور ایشوز اور ضرورتوں کو اکٹھا کیا جائے اور اس پر اتحاد کیا جائے اور تیز رہا مداریس کے نساب میں بھی چیزیں ایسی داخل کی جائیں آپ کیا فرماتے ہیں دیکھیں اتحاد جتنا زیادہ ضروری ہے اول تو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں یہ باتیں بہت کم ہیں اگر ہم دل سے یہ باتیں کہتے ہیں تو بہت زمانے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں اتحاد بہت ضروری ہے لیکن اس کے لیے جو عملی اقدام ہونا چاہیے فیلڈ میں وہ نہیں ہو رہا ہے چلیئے ہم لوگ شروع کریں اور اس کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ علماء زیادہ ذمہ دار ہیں بنیسوہ دوسرے لوگوں سے اور دوسرے لوگ دوسرے نمبر پر ذمہ دار ہیں کہ وہ علماء کی ان باتوں میں جانتے بوجتے ان کی تقلید کر کے ان کے پیچھے چلنے کوشش کرتے ان کو بتانی کوشش نہیں کرتے کہ مولانا ہمیں بانٹیے مطاب ہم ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن اور ایک کعبہ کے ماننے والے ہیں لہذا یہتنا اتفاق ہمارے لیے بہت ہے مسائل میں ہاتھ کون اوپر باندھ رہا ہے کون نیچے باندھ رہا ہے کون بیچ میں باندھ رہا ہے اس کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت کے درمیان اس کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں اگر ہم اپنی تحقیق سے اس بات پر پہنچے ہیں کہ یہاں پر باندھنا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ہمارے درمیان رباداری کم سے کم اتنی ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے آدمی کے اختلاف کو جو ہمارا اختلاف کر رہا ہے ہمارے مسئلے سے اس کو ہم گوارہ کر سکے وہ گوارہ کرنے کا انصر جو ہے وہ غائب ہو گیا ہے ہم بالکل گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ہم نے دیکھا ہے ہم تو وہی مانیں گے چاہے قرآن میں ہے چاہے حدیث میں ہے نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہ بھیڑ چال والی جو بات ہے اس کو دور کر کے اپنے بھائی کے ساتھ رباداری کے معاملہ کرنا چاہیے یہ دوسری بات ہوئی آپ کی دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے اتحاد دو طرح کا ہے ایک تو یہ ہے کہ قرآن سنت کی بنیاد پر اور یہ بہت لمبا عمل ہے بہت زمانے سے جاری اور نہیں ہو پا رہا ہے مرانا نے فقہ سلطلے میں کہا تو فق میں ہمارے مدارس میں اگر فقہ مقارن کو داخل کیا جائے صحیح ہے فقہ مقارن کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے چار امام ہیں مشہور جن کی فقہ مدون ہیں تمام مسئلے کسی بھی مسئلے کے تعلق سے تمام فقہوں کے جو بانیان ہیں ان کے مسائل ان کی دلیلیں اس مسئلے کے تعلق سے ذکر کر دی جائے پھر اس کا درجہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ حدیث ایسی ہے یہ ایسی ہے وہ آدمی کو چھوڑ دیا جائے وہ اپنے آپ ایک راستہ اعتدال کا اختیار کر لیتا ہے تمام کو احترام دیتے ہوئے اس میں تشدد پیدا نہیں ہوتا جب ہم ایک ہی لکیر کو دیکھتے ہیں چلتے ہیں سنتے ہیں اور اسی کے بارے میں ساری تقریریں ہم سماعت کرتے ہیں تو پھر ہمارے درمیان ہمارے ذہن میں تشدد پیدا ہو جاتا ہے دوسرے کو گوارہ کرنے کی بلکل گنجائش نہیں رہ جاتی ہے تو اس کو بدلنا چاہیے یہ تو بڑے پیمانے کی بات تھی میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات میں یہاں کہہ رہا ہوں آئی پلس ٹی وی کے عدے میں ہمارے پرائمری درجات میں جو نصاب ہیں جو بچوں کو پڑھا جا رہے ہیں یہ بعض ہمارے بھائیوں نے اپنے یہاں پرائمری درجات یعنی چھوٹے بچے جن کی سمجھ بلکل کور کاغذ کی طرح سے ہے اس میں کچھ نہیں ہے اس میں نفرت کی اداوت کی دوسرے لوگوں کے فرقے کے اکابر ان کے علماء کے تعلق سے ایسے احانت آمیز جملے اور سوالات اس میں دیئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو پڑھ کر یہ لوگ زندگی میں کبھی بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے چھانے سے شانہ نہیں ملا سکتے درد میں کبھی آپ کے ساتھ آ نہیں سکتے جزاک اللہ بہت اچھی بات آپ تینوں حضرات نے فرمائی اتحاد کی شکلوں میں جو چیز کھل کر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اتحاد کی ذمہ داری اس ملک اور ملت کے علماء کی ہے وہ اپنے اندر رواداری پیدا کریں وہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں اور وہ عوام کو تیار کریں اس بات کے لیے کہ امت میں اختلاف انتشار سے بچو اور ہماری باتوں کو اندھنگ سے نہ مانو اندھے انداز میں نہ مانو دوسری چیز جو بات سمن میں آ رہی ہے کہ امت میں اتحاد کے لیے مشترکہ جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنے بھی شرطیں ہیں اس پر علماء اور سماج کے ذمہ داران کو مل بیٹھ کر تیہ کرنا چاہے کہ ہم ان مشترکہ مفادات پر ان مشترکہ مسائل پر ایک دوسرے سے متحد ہیں تیسری چیز جو کل کے سامنے آئی وہ یہ کہ مدارس اسکول اور تمام تعلیمی اداروں کا جائزہ لیا جائے اور جائزہ لے کر وہاں ایسے اسباق داخل کیے جائیں جن اسباق میں اتحاد اتفاق کے فائدے بتائے جائے ہوں اور انتشار اور اختلاف کے نقصانات بتائے گئے ہوں اور بچپن سے ہی یہ چیزیں پڑھائی جائیں یہ اسباق پڑھائے جائیں امام باتوں سے جو چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے کہ اگر ان پر عمل ہو جائے تو یقینا یہ امت یہ ملک اور یہ قوم متحد ہو جائے گا مولانا نصیر احمد اصلاحی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ امت ایک فیصلہ کم سے کم ایک فیصلہ اس ملک میں سیاسی طاقت کی بڑی سخت ضرورت ہے سیاسی لوگ اس ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس ملک میں بسنے والے تمام کمزوروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیا اس ملک کے علماء اور دانشور اور ذمہ داران اس بات پر اتفاق نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ کم سے کم سیاسی بنیادوں پر متحد ہو جائیں اپنے تمام فروعی اختلافی دینی مسائل کو بالا اطاق رکھیں اور ملک میں سیاسی اتحاد مسلم سیاسی اتحاد پیدا کریں بہت صحیح کہی بات آپ نے اور کیا شکل ہوگی اس کی اگر اس کیلئے تیار ہوتا ہے یہ تو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ کم از کم سیاسی بنیادوں پر ہم ایک ہوں بلکہ ہم ہی نہیں اس ملک کے جو دوسرے سیکولر اور دوسری اس طرح کے لوگ ہیں جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں سماجی انصاف کی بات کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ لینا ضروری ہے ان کو بھی ساتھ میں رکھ کر کے ایک ایسا متحدہ سیاسی پلیفارم تشکیل دینا چاہیے تاکہ ہم اس ملک کا سیاسی سینریو چینج کر سکیں اس کے بغیر اس ملک کے سیاسی منظر نامل میں آ رہا ہوں آپ کے پاس مولانا آپ بتائیے کہ اس ملک میں جو کمزور ہیں دوے کچلے ہیں ان کو لے کر اور اس ملک کا مسلمان خود ستر سالوں سے مظلوم ہیں مختلف مسائل کا شکار ہے تو کیا ہم جس سے پہلے کہ ہم دوسروں کو اپنے ساتھ ملا کر سیاسی اتحاد تیار کریں کیا ہم علماء اور سماجی ذمہ داران اس بات کیلئے نہیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم ملک میں ایک سیاسی اتحاد پیدا کریں اور ملک کے دیگر قوموں کے مسائل کو حل کریں تاکہ ملک ترقی اور خوشحال ہو اور پھر سارے لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں دیکھیں امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ اللہ عربالعزت نے جو حیثیت اس کو دی ہے خیر امت کی اس کے اعتبار سے اس کی ذمہ داری تھی کہ کہیں بھی وہ رہے تمام مظلوموں کی دادرسی کرنے میں جو کردار بھی ادا کر سکتی ہے کردار ادا کرے اور اس وقت جو صورتحال ہے ہم ہی اس ملک میں مظلوم نہیں ہیں ہمارے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ مظلوم ہیں جن کو ان کے حقوق نہیں دی جا رہے ہیں اگر ہم یہ مظلوم لوگ مل کر یہ اس طرح کی کوشش کریں کوئی کہ ہم اپنے حقوق کو پورے حاصل کر لیں ہمیں کسی دوسرے کا حصہ نہیں چاہیے کم سے کم ہمیں ہمارا حصہ تو ملنا چاہیے لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو ہم ملائیں تو اس سے پہلے تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اپنا بھائی سمجھے اس کو ملانے کی ضروری ہے اس سے پہلے کہناہ رہے رہوں کو ملائیں ہم اپنے آپ میں تو مل جائیں پہلے جن لوگوں کی تعداد اس ملک میں کرونوں میں ہے ان کو نظرانداز کر کے ان لوگوں سے جن سے ہمارا ملی کوئی تعلق نہیں ہے ان کو ملانے کی بات تو ہم کرتے ہیں اور بہت ساری سیاسی پارٹیاں ہمارے یہاں تنظیمیں پچھلے دور میں دو تین سالوں میں کافی سترہ کی کانفرنسیں کر چکی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ دوسرے جس کو فرقہ کہہ لیجئے دوسرے فرقے کے اپنے بھائیوں کو جو اللہ رسول کے ماننے والے قرآن دیس کے ماننے والے ہیں اور ایک کلمہ شریک بھائی ہے ہمارے ان کے ساتھ آج بھی وہی منفی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے خلاف تقریب ہی کرتے ہیں حل یہی ہے کہ ان لوگوں کو بٹھال کے ان کی درنگی بتائی جائے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کبھی آپ کامیاب نہیں ہوں گے اپنے بھائیوں سے جدائی اختیار کر کے دوسروں کے ساتھ آپ اتحاد کر کے کامیاب نہیں ہوں گے گھر میں جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے تو باہر ہمارا اتحاد کامیاب نہیں ہوں گے مولانا نے بالکل صحیح بات کہی کہ جب تک ہم گھر میں متحد نہیں ہوں گے باہر کے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں مولانا مرتضی صاحب قاسمی صاحب سوال یہ ہے کیا یہ امت سیاسی بنیاد پر اپنے اندر اتحاد لانے کے لئے تیار ہے تاکہ پھر دوسرے قوموں کو اپنے ساتھ ملائے پہلے خود سیاسی بنیاد پر متحد ہو اور اگر یہ تیار ہے تو کیسے کیا جائے اس کام کو دیکھیں کام اس پر شروع کیا گیا ہے اور سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم مسلم امہ پہلے آپس میں مل بیٹھ ہیں جو لوگ اختلاف کو ہوا دیتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کی جائے کہ بھئی اس سے ملت کا نقصان ہے بہت سے مہارا ایک چیز اسی میں میں ایڈ کروں گا آپ کے ساتھ کہ ہر مسلک میں کچھ فتنہ ساس قسم کے مقررین ہیں اور محررین ہیں تحریریں بھی لکھتے ہیں اور باتیں بھی بولتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ان پر قدغن لگائے ہم لوگ پہلے ان لوگ کو ہر مسلک والا روکے کہ آپ کو ان کو مت بلائے جائے یہ بہت ضروری ہے اور ملت کے جو اہم افراد ہیں جن کی بات وزن رکھتی ہے ان کے سامنے مسئلہ رکھا جائے کہ بھئی آپ اپنے مسلک کے فلا عالم کو پر روک لگائیے اور اس طرح سے ان کو پابند کیجئے اس طرح ملت کا نقصان ہو رہا ہے اور پوری کفر جو ہے الملت واحدہ ملت واحدہ ہو کر کے یہ مسلمانوں پر الگار کر رہی ہے اس لئے مسلمانوں کو اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم آج نہ سبلے تو پھر کبھی بھی نہیں سبل سکیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم سب کے موں کا نوالہ بن کر کے ختم ہو جائیں گے اس لئے اپنی سالمیت اور بقا اسی کے اندر ہے مولانا بہت اچھی بات آپ نے فرمائی مولانا نصیر احمد اسلاحی صاحب یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو علماء کی شکل رکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں عالم ہیں مختلف بڑے بڑے سٹیج اور پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں جب وہ نفرت کی بات کرتے ہیں جب وہ فرقابندی کی بات کرتے ہیں اس صورت میں اتحاد کی جو بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس میں سیاسی اتحاد کی کوشش کیسے کی جائے دیکھیں بات آپ ایسے مقررین علماء کی کر رہے ہیں انتشار پہلاتے ہیں وہی بات معاملہ فرما رہے تھے تو ان کو پہچان کرنے کی بہت ضروری ہے وہ معروف ہے سواج میں پہچانے جاتے ہیں انہی کا سکھا چلتا ہے ہر مسلک میں بہت صحیح ہے کہہ رہے ہیں آپ سکھا چلتا ہے مگر کہ عوام کو واقف کرا جائے ہیں عوام میں صحیح شعور پیدا کیا جائے پہلے ہمارا کیا مطالبہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ہر مسلک کے لوگ اپنے عزمات میں انتشار پہلانے والوں پر پابندی لگا ہے ملی قائدین کو ہاں اس کے بعد عوام کو بیدار کریں کہ ایزے لوگوں کو نہ سنو جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور ملت کے ادارے ہیں تو ملی تنظیموں کے سرورہان اور قائدین کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور جہاں بہت سارے مسائل پر غور کرتے ہیں یہ بھی ایک نکتہ وہاں پر ہم رکھیں جس پر ہم غور و فکر کریں اور وہاں پر کچھ اس کے لئے لاحے عمل بھی ہم بنائیں کہ ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے ان کو ایک پیغام ہم دیں کہ صاحب ایسے لوگ اُبھر کر کے سٹیج پرنا آئے ستے پرنا آئے تاکہ لوگ ان کو دیکھیں ان کو تو پجھر روکنا چاہیے اگر نہ رکے تو اس کے لئے اور کیا لاحے عمل ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم پابند کریں اس پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے تو ملت کے قائدین کو اگر سے بات ان کا رول زیادہ ان کا کردہ زیادہ ہے وہ قیالات کے منصف پر ہیں مولانا ہر مسلک میں ہر مسلک میں کچھ ایسے علماء ہیں جن کی شکل و صورت بڑی خوبصورت جببہ و دستار بہت خوبصورت اور وہ سٹیج پر آتے ہیں مساجد اور کانفرنسوں کے سٹیج سے ممبر و محراب سے یہ باتیں کرتے ہیں فتنے کی امت میں انتشار پھیلانے کی ایک دوسرے کو کافر کہنے کی کیا ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ سیاسی اتحاد ہو یا دینی اتحاد ہو ان سب سے پہلے ان پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے اور ہر مسلک کے لوگ اپنے علماء پر اس طرح کے علماء پر پابندی لگائیں افتر میں ضرورت بجائے اس کے کہ ہم پر پابندی لگائیں کچھ پابندی لگانے سے ہم کامیاب نہیں ہوتے وجہ کیا ہے کہ ہمارے عوام کا مزاج خراب ہو گیا ہے کافی زمانے سے چٹکلے بازی لطیفے بازی اور جھوٹی کہانیاں قصے یہ سنا سنا کر عوام کا مزاج خراب کر دیا گیا ہے تو عوام ایسے چٹکلے بازوں کو پسند کرتی ہے اور ان کو دیکھنا چاہتی ہے بلکہ سنجیدہ کوئی آدمی سنجیدہ بات کہتا قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کی روشنی میں اس بات کو بعض جگہ تو سننے کے لئے لوگ تیار نہیں ہوتے کہتے ہیں فلانس صاحب کو بلائیے یہ جب صورتحال ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جیسے مرحان بتلا رہے تھے کہ تنظیموں کے جو ذمہ دار حضرات ہیں تنظیمیں پہلے اس بات پر متفق ہوں کہ ہم یہ کام کریں گے اور سب لوگ اپنے اپنے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بلا کر ان کو اس بات پر متفق کریں کہ آپ بھڑکاؤ بیانبازی نہیں کریں گے کسی کے خلاف آپ ایسی بات نہیں کہیں گے جس سے اس کو اشتیال پیدا ہو کسی کے بزرگوں کی حتق عزت نہیں کریں گے نہیں کریں گے بزرگوں کا احترام رہے گا شخصیتوں کا احترام رہے گا تو ہمارا احترام بھی رہے گا اور ہم اگر دوسرے کی شخصیتوں کو مجروع کریں گے تو دوسرا بھی ہماری شخصیتوں کو نہیں چھوڑے گا تو رسول اکرم نے جیسا فرمایا تھا کہ آدمی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے یہ حقیقت میں اپنے ماں باپ کو خود گالی دینے کے بطرح دف ہے تو یہ جب ہم دوسرے کی شخصیتوں کو مجروع کرتے ہیں تو دوسرے کیوں چھوڑیں گے زبانتوں ان کے پاس بھی ہے خلم ان کے پاس بھی ہے تو وہ بھی یہی کرتے ہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو سمجھداری کی بات ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے جذباتیت آگے آ جاتی ہے تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان پر قبضل لگانے کے ساتھ ساتھ ان کو روکنے کے ساتھ ساتھ عوام کو بیدار کیا جائے عوام کو سمجھا اصل میں ان تنظیموں کے جو ذمہ دار ہیں یہ اپنے جانتے ہیں نا کہ فلا فلا لوگ ہیں ان لوگوں کو بلا کر اپنے یہاں ایک مجلس میں سمجھائیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں ویسے بھی یہ ٹھیک نہیں ہیں دوسرے کے خلاف اختلافات ایسا نہیں ہیں آج ہی زمانے میں ہیں مسائل میں اختلافات صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی تھے لیکن اُس زمانے میں ایسی صورتحال نہیں تھی احمی اکرام کے زمانے میں بھی تھے تابعین کے زمانے میں بھی تھے اور دیگر زمانوں میں بھی رہے اور پھر اس کا یہ بھی رہا ہے کہ منو عباسیہ کی ساری حکومت جبکہ نہیں اختلافات کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو گئی مرانا مرتضی حسن قاسمی صاحب بڑی بڑی خلافتیں اور بڑی بڑی حکومتیں انتشار اور اختلاف کا شکار ہو کر تباہ ہو گئی اور اس ملک میں ہمارے بھارت میں مسلمانوں کی حالت بہرحال دیگرگوں ہیں تو کیا اب وقت نہیں آگیا ہے کہ مسلمان علماء اور ذمہ داران اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم متحد رہیں گے ہر حال میں متحد رہیں گے تمام تر اختلافات کو بالائے تاک رکھ کر ایک دوسرے کا احترام کریں گے بلکل اس کے شریف ضرورت ہر وقت تھے لیکن اس وقت تو اشد ضرورت ہے اس لئے اس پر تنظیموں کے ذمہ داران حضرات سے بیٹھ کر کے بات کی جائے اور بہت جلدی اس کو عملی جامعہ پہنایا جائے اگر ہم غافل رہے تو ہم بہت نقصان کی طرف جا رہے ہیں اور دن بہ دن تنزل کی طرف جا رہے ہیں جگہ جگہ کہ تمہیں تھک چکے ہنگا میں نشاط لذت خواب گرام بدل ڈالو ہوا کے رخ پہ چلو بات بابدل مولانا نصیر احمد صلاحی صاحب اس کے لئے کہ امت متحد ہو اور ایٹ لیسٹ خلافتیں ختم ہو گئیں بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو گئیں انتشار کی وجہ سے آج ہندوستان میں امت مسلمہ بہرحال نازک دور سے گزر رہی ہے کیا اب بھی ہمارے ہر مسلک کے علماء اور ذمہ داران اس بات کو سوچنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے کہ ہم متحد ہو جائیں اور کیا ہم ان کو تیار کرنے کے لئے آگے نہیں آئیں گے اور اگر آگے آنا چاہتے ہیں تو کیسے آگے آئے جائیں لیکن اس پر بات میرے خالصے پہلے ہو چکی ہے کہ کیسے آگے آئیں کیسے آگے آئیں جی ہاں اس پر بات ہو چکی ہے اہم بات ہے کہ یہ جیسا کہ وہ آنے کا ضرورت رہی ہے مگر اس طرح مزید ضرورت ہے اگر اس طرح جی نازک حالات سے ملت گزر رہی ہے بلکہ ہمارا ملک گزر رہا ہے اگر ہم آگے آ کر کے متحد نہیں ہوئے ایک پیغام نہیں دیا تو انہی کا عجصہ کی مستقبل میں یہ ملت اس ملک میں رہے گی بھی کی نہیں رہے گی یہاں کی باطل طاقتوں کے جو کچھ منصوبے ہیں جنہیں سے ہم سے بچی طاقی واقف اور علماء پڑھتے رہتے ہیں جائیں کیا منصوبے ہیں اس ملت کو لے کر کے تو ان منصوبوں کو سمجھنے اور جاننے کے بعد بھی اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملے قدم نہیں ملایا ایک دوسرے کی آواز کو ہم نے طاقت نہیں پہنچائی تو یقین جانئے کہ ہم دیکھیں ملتیں جو ختم ہوتی کسیس میں ایک بات مارز کروں تو ان معنوں میں نہیں ختم ہوتی ہیں کہ جو ہے اس کا آخری فرد ختم ہو جاتا ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ملتوں سے ان کا شور ختم ہو جاتا ہے کہ ہاں کیا ہو وہ ٹھیکیا تو یہ ملت سے اس کے شور کو چھن لینے کی بات ہے کوشش ہے جو ہے تو ان معنوں میں ملتیں ختم ہوتی ہیں پوری کوشش باطل طاقت ہی کر رہی ہے کہ اس کا خاص فکر اس کا خاص صور وہ ختم ہو جاتا ہے بات خلاصہ یہ نکل کے آئی کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے سچائی تو یہ ہے کہ اس ملک میں ملت کی بقا اور یون اس ملک کی حفاظت اس ملک میں بسنے والی دیگر مظلوم اقوام کی حفاظت کے لیے اس ملک کے مسلمانوں کا علماء کا اور ذمہ داران کا متحد ہونا بہت ضروری ہے کیوں اس کی شکلیں کیا ہوں گی ان سب پر ہم نے بات کر لیا اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس بات پر کہ یہ امت اگر متحد ہوگی تو اس کے کتنے فوائد ملیں گے اس انسانیت کو اور یہ امت منتشر ہوگی تو اس کے کتنے نقصانات ہوں گے ہم نقصانات پر بات نہ کر کے سب سے پہلے سوال کریں گے حضرت مولانا غزارلہ عبدالکریم مدنی صاحب سے مولانا آپ نمبرز میں ہمیں بتائیے یہ امت متحد اگر ہو جاتی ہے ہندوستان میں تو ہندوستان ملک کے لیے اس ملک میں بسنے والی تمام اقوام کے لیے اور خود مسلمانوں کے لیے کتنے فوائد ہوں گے کیا کیا ان کو حاصل ہوگا کیا ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے بعض ممالک میں پورے ملک میں جتنی تعداد ہے لوگوں کی اس سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی صرف ہندوستان میں ہے مسلمانوں کی تعداد کم نہیں اتنے سارے لوگوں کو اگر کسی سازش کے تحت پیچھے دھکیل دیا جائے اور پھر آپ یہ تصور کریں کہ اس سے ملک ہمارا رقی کرے گا یہ محض فراد ہے جھوٹ ہے فریب ہے اگر اتنے مسلمانوں کو جو ان کے حقوق ہیں جو قانون نے ان کو دیئے ہیں جو ہمارے ملک کا قانون ان کو دیتا ہے جو ہماری شریعت ان کو دیتی ہے اگر سب کو وہ حقوق حاصل ہو جائیں وہ بچے پڑھیں کروڑوں کی تعداد میں جو مسلمانوں کی نئی نسل تیار ہو رہی ہے اگر ان کو پڑھنے لکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے ان کو جلا دینے کا موقع ملے اس ہندوستان میں تو یہ ہندوستان جس سر افتاری سے ترقی کر رہا اس سے کہیں تیز افتاری سے دنیا میں عبرے اور آگے آئے اس سے زیادہ فائدہ ہماری ملت کو ہوگا آج ہمارے پاس اچھے ہسپیٹل نہیں ہیں آج ہمارے پاس اچھے کالج نہیں ہیں اچھی انیشٹیاں نہیں ہیں جو ہیں ان کے اوپر ہر وقت تلوار لٹکی رہتی ہے ان کا اقلیتی کردار چھین لینے اور دوسرے مسائل ہمیشہ اس میں کھڑے کریں کچھ شر پسند لوگ ہماری انیشٹیوں میں کچھ گنڈا الیمنٹ کو بھیج کر کچھ کچھ دنوں کے بعد وہاں کوئی نہ کوئی واردات کراتے رہتے تاکہ وہاں کے پڑھنے والے ایک مینان کے ساتھ نہ پڑھ سکیں انتظامیاں پریشان رہے جو اسٹاپ ہے وہ بھی اس سے بہبیت رہے خوفزدہ رہے ماں باپ اپنے بچوں کو انیشٹیوں میں بھیجے نہیں کہ وہاں تو فساد ہوتے رہتے ہیں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اپنے بچوں کے لئے خطرہ ہے یہ ساری چیزیں اگر ہم متحد ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری سوچ بدلتی ہیں سوچ بدلنے سے ہمارا سب کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے سوچ کا بدلنا ضروری ہوتا ہے ہم اس بات کو مان گئے کہ ہماری بقا و تحفظ ہمارے اتحاد میں مزمر ہے تو اب اس کے بعد ہم اپنے بھائی کو تعاون دیں گے اس کی مخالفت نہیں کریں گے وہ تعلیمی میدان میں ہو آج کل بہت ساری تعلیمی یونیوشٹیوں کے سلسلے میں یہ شکایت ملتی ہے کہ اس لیے بچے کا داخلہ نہیں لیا کہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ فلاں فرقے کا ہمارے فرقے کے خلاف ہے یہ فلاں تعلیمی ادارے سے آیا ہے اور یہ فلاں لوگوں کا ہے یہ جو باتیں ہیں یہ کس وجہ سے ہے اسی اتیاد نہ ہونے کی وجہ سے اور غلط وہمیاں ہونے کی وجہ سے تو کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ہی ملت کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں تو یہ چیز ختم ہو جائے گی ہماری یہ نسلیں ایک ساتھ پروان چڑھیں گی آگے بڑھ کر آئیں گی آج جس صورتحال میں ہم کل سے نہیں بدل سکتے اس کو ایک وقت لگے گا لیکن اس کے لیے ماہون تو ہمیں ہی تیار کرنا پڑے گا مزاج تو ہمیں ہی بنانا پڑے گا صورتحال تو ہمیں ہی تیہ کرنی پڑے گی کہ بھئی یہ یوں ہونی چاہیے دوسرا ہمارا اقتصادی نظام سب سے زیادہ تباہ ہے مسلمان اس ملک میں اقتصادی طور پر سب سے زیادہ پچھڑا ہوا ہے ہمارا اقتصادی نظام بھی اس اتحاد کی برکت سے بہتر ہو جائے گا تعلیمی نظام ہمارا بہتر ہوگا سوچنے کے نظام ہمارا بہتر ہوگا پھر ہمارے آپ جائیں کسی بھی ہسپیٹل میں سرکاری آپ دیکھیں سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد مسلمانوں کو آپ کو نظر آئے گی اقتصادی طور پر بدحالیں بچارے پھر ان کو وہاں پر بھی جو سہولتیں ملتی ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ کس اس طرح سے وہاں پر کیا کیا دشواریاں ان کو پیش آ رہی ہیں ہمارے پاس اچھی نشتیاں نہیں ہیں تو ہسپیٹل بھی نہیں ہیں اور بھی دیگر چیزیں جو دستکاری ایک بڑے طبقے کے مسلمانوں کا اصل روزگار کا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے تو وہ بھی ہمارا ہمارے اشتحاد کی برکت سے درست ہوگی ہے مولانا مرتضی حسن قاسمی صاحب میں چاہتا ہوں کہ نمبرز میں مولانا نے تو کئی باتیں گنائیں میں چاہتا ہوں کہ آپ نمبرز میں بتائیں کہ اس ملک میں اگر مسلمان متحد ہوتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ مسلمانوں کو کیا ملے گا پھر اس ملک میں بسنے والی دیگر اقوام کو کیا ملے گا اور ان سب سے بڑھ کر اس ملک کا کیا فائدہ ہوگا مولانا نے فائدہ بتایا کہ اس ملک کا فائدہ یہ ہوگا کہ ملک بہت تیزی سے ترقی کرے گا جب اس ملک میں مسلمانوں کو اتحاد کی بنیاد پر ان کے سارے حقوق ملنے لگ جائیں گے تو اس ملک کا ہر آدمی کام کرے گا ہر مسلمان کام کرے گا اور ملک ترقی کرے گا آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ نمبرز میں بتائیے دیکھئے اختلاف سے ہمیشہ نقصان ہوتا رہا ہے اور اتحاد میں فوائد یہ کہ ہم اپنے گھریلو اعتبار سے بھی ترقی کریں گے اور اس میں تعلیمی میدان میں اقتصادی میدان میں اور ہر اعتبار سے ہم ترقی ہی کرتے چلے جائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم خود مضبوط ہوں گے ہمارا بھائی مضبوط ہوگا ہمارے قبیل محلے شہر کے لوگ مضبوط ہوں گے ہمارا ملک مضبوط ہوگا اور اختلاف کے اندر ہی ہم مبتلا رہے تو ظاہر ہے یہ ساری قوت اور تمانائی ایک دوسرے کے خلاف حسد جلن اور قتل غارتگری دھواں دھماکہ بم اور اسی کے اندر دنیا تباہ ہوتی چلی جائے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تنزل کا شکار ہوتے رہے اور مسلسل گراوٹ آتی رہی اور ابھی تک ہم سبل نہیں سکے اور دن با دن کمزوری کی طرف پستی کی طرف جا رہے ہیں اس لیے کمزوری اور پستی سے نکلنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں اور پھر اس سے انشاءاللہ جس جس طرح کی ترقی کی ضرورت انسان کو ہے وہ ساری ترقیات ہم کو اور سارے پواہدوں کو حاصل ہو جائیں گے مہارنا میں چاہوں گا کہ آپ 1,2,3,4,5,6,7 نمبرز میں بتائیے اور بغیر کسی تفصیل کے کہ یہ امت اگر متحد ہو جاتی ہے تو اس کو اتنے فائدے ملیں گے دس فائدے ملیں گے اور وہ یہ یہ ہیں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آپ نمبر میں بتانے کا اصلاح کر رہے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے اس مطالبے کو پورا کر سکیں متحد ہونے کا سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا میں یہ نظر میں ہو یہ کہ ملت جو دائی ملت ہے وہ اپنے فریضے کو آسانی سے ادا کر پائے گے نمبر 1 دوسری بات یہ ہے نمبر 2 جیسے ہم کہلیں کہ یہاں پر جو ملت کی بقا کا مسئلہ ہے تحافظ کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا تیسری چیز یہ ہے کہ جو تہذیبی تشخص کے ختم کرنے کا مسئلہ ہے ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں دین ادارے ہیں مدارس ہیں انشاءاللہ ان کی بھی حفاظت ان کی حفاظت ہو جائے گی ہو سکے گی اردو زبان کا مسئلہ ہے اسی میں تہذیبی تشخص میں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا چوتھی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں سیاسی قوت طاقت یا سیاسی وزن جیسے ہم کہلیں بہت بڑی چیز ہے کسی بھی تو انشاءاللہ وہ سیاسی وزن اس ملک میں ملک میں کیا جائے گا تو ہمارے حقوق ہم کو حاصل ہوں گے اور پانچوی چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ملتیں یا افراد یا قومیں جب متحد ہوتی ہیں جیسا کہ موانے کا سوچ فکر جب بدلتے ہیں تو بہت کچھ ہونے لگتا ہے آگے بہت کچھ ہونے لگتا ہے تو جائے سے بات ہے جہاں چار فوائیت ہم کو حاصل ہوں گے اسے کے ساتھ نئی نئی چیزیں نئی فکر ہمارے اندر پیدا ہوگی نئے نکات ہمارے سامنے آئیں گے تو جس پر ملت کی تعمیریں نو کی جا سکے گی ہم گوزشتہ ستر سالوں سے گویا اس بات کو مشاہدہ کر رہے ہیں آج میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ملت بکری ہوئی ہے اور ایسی ہے اور ایسی ہے اور اس طرح ملت ملت کی تعمیریں نہ ہو سکے گی اور ایک زندہ ملت بن سکے گی ایک زندہ ملت بن سکے گی انشاءاللہ سارے فوائل متعد ہونے کی بنیاد پر حاصل ہو سکے گی مرانا نمبرز میں جو حضرت نے گنایا آپ متفق ہیں اسے یہ ساری چیزیں تو ظاہر ہے کہ سب پیدا ہی ہوں گی اور زمنی ہے اس کے اتحاد کے اتحاد کے نتائج یہ سب نتائج ہے یہ سب کچھ ہوگا اسی کے ساتھ ہماری تعلیمی اقتصادی اور ہر طرح کی سہولت ہمیں فراؤ ہو جائے گی انشاءاللہ اور ظلم و زیادتی جو ہو رہی ہے اس سے حفاظتی ہوگی جو ہمارے ساتھ معاملات تہہ ہو رہے ہیں کہ ایک مسلمان پٹھتا رہتا ہے دس مسلمان کھڑے دیکھتے رہتے ہیں یہ سب ختم ہوگی ہمارا مدہ پروگرام میں اتحاد امت کیوں اور کیسے پر ہم بات کر رہے تھے اس پورے مدے پر بات کرنے پر جو خلاصہ سمجھ میں آئے وہ یہ ہے کہ اتحاد کے صرف فوائد ہی فوائد ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ امت کی فکر قوت فکر بلند ہوگی جس کو اقبال نے کہا قوت فکر و عمل پہلے فنہ ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے باتیں کرنے سے جو چیزیں بطوری خلاصہ سمجھ میں آئیں وہ یہ ہیں کہ اس امت کی فکری بلند فکری ترقی ہوگی اس امت کی تعلیمی ترقی ہوگی اس امت کی اقتصادی ترقی ہوگی اس امت کی سماجی ترقی ہوگی اور جب یہ امت ان تمام شعبوں میں ترقی کرے گی تو یہ اس ملک کی ترقی کرفتار آگے بڑھے گی ملک بہت تیزی سے ترقی کرے گا چونکہ اس ملک میں ایک بہت بڑی تعداد کو ان کی حقوق نہیں مل رہے ہیں لہٰذا وہ اپنے صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو ہم اس ملک کے علماء سے دینی تنظیموں کی سی میداران سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی صفوں میں اس بات پر کوشش کریں گے اور اس کو باہر لائیں گے کہ جو لوگ بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جائے ان کو اس سے روکا جائے اور اپنے نساب تعلیم میں تبدیلی لائے جائے علماء اپنے اندر اصلاح کریں اور روادار بنیں تاکہ اس ملک اور ملت اور پوری انسانیت کے لئے نفع بخش بنیں اب ہم ہم ہمارا مدہ پروگرام میں اتحاد امت کیوں اور کیسے کو یہی ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے ہمارا مدہ پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ انتظار کیجئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی